بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کون ہے اس عنوان کے تحت گفتو چل رہی ہے آج ہم آپ کے سامنے جناب آیت اللہ سید حاشم بہرینی کی معروف کتاب مدینہ المعاجز کی پہلی جل صفحہ چار سو سترہ سے ایک روایت نقل کرنے جا رہے ہیں یہ روایت سنی کتاب سے اخذ ہوئی ہے ابن مغازلی شافعی جو جلابی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور قاضی امین کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں اس بزرگوار نے اپنی کتاب مناقب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں ایک مرتبہ خدمت رسالت ماب میں پہنچا اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے وقت ایک اہم سوال کر لیا وہ اہم سوال ان کی نظر میں بہت اہم تھا یقیناً وہ ہمارے لئے بھی بہت اہم ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد کہا یا رسول اللہ ارن الحق حتی اتبعہو اے اللہ کے رسول آپ مجھے مسلم حق دکھا دیجئے مجھے آپ مکمل طریقے سے حق کی رہنمائی کر دیجئے تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں ظاہر ہے عبداللہ ابن وسلم رسول خدا کے صحابی ہیں بہت سے احکام جانتے ہیں بہت سے حالات سے واقف ہیں لیکن اس کے باوجود آج ان کا سوال یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے مکمل حق کیا ہے اس کی رہنمائی کر دیجئے اسے دکھا دیجئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عبداللہ تم اس چھوٹے سے گھرودے میں چلے جاؤ وہاں پر ایک چھوٹا سا ہجرہ تھا کمرہ تھا اس میں چلے جاؤ وہاں حق دیکھ لو اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اس کی پیروی شروع کر دو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس گھر میں داخل ہوا اس ہجرے میں داخل ہوا مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا صرف امام امیر المومنین علی علیہ السلام رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے اور جب آپ اپنے دونوں سجدے سے فارغ ہوئے نماز تمام ہو گئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا آسمان کی طرف اور کہا اللہم الہی بحق بحرمت عبدکا ورسولکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پالنے والے تجھے اپنے بندے خاص رسول مختار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا واسطہ ان کے حق کا واسطہ اغفر لشیعتی للمذنبین من شیعتی پالنے والے میرے چاہنے والوں کو میرے شیعوں کو جو گنہگار ہیں جن سے خطائیں ہوئی ہیں تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے انہیں معاف کر دے جناب عبداللہ ابن مسعود جب وہاں کچھ نہیں پاتے جسے وہ حق سمجھ سکیں اگرچہ انہوں نے امیر المومین کو دیکھا تھا وہیں سمجھ جانا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا باہر نکلے تو اتنی دیر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف ہو چکے تھے رکوع و سجدہ چل رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب رسول اسلام اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بھی اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہم بحرمت عبد کا علی اغفر للخاتئین للعاسین من امتین پاننے والے تجھے تیرے عبد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ ہے پاننے والے میری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے بخش دے روایت کہتی ہے خود عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر مجھے بہت تاجب ہوا بہت حیرت ہوئی صرف حیرت نہیں ہوئی بلکہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر گھبراہت تاری ہو گئی ایسی گھبراہت کی حتی غشیہ علیہ یہاں تک کی میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا اس منظر کو رسول اسلام دیکھ رہے تھے آگے بڑھے عبداللہ ابن مسعود کو کے سر کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے بعد جب ہوش میں آیا جب ہوش میں آگئے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا یبن مسعود اکفرن باد ایمان اے عبداللہ ابن مسعود کیا تم ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتے ہو تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی معاذ اللہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن میرے اوپر جو گھبراہت تاری ہوئی وہ یہ کہ آپ علی مرتضی کا واسطہ دے کر کے اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کر رہے تھے اور ادھر علی ابن عبی طالب علیہ السلام حجرے میں اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے آپ کی حرمت کا واسطہ دے کر کے دعا کر رہے تھے یہ چیز اس چیز نے مجھے گھبراہت میں ڈال دیا تو اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود واقعہ طولانی ہے اے ابن مسعود اِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَعَلِيًّا وَفَاطِمَا وَالْحَسَنَا وَالْحُسَنَا وَالْحُسَنَا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اے ابن مسعود اے فرزند مسعود حق علی ابن عبی طالب ہیں اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور علی مرتضی کو فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ کو اور حسنین شریفین علیہ السلام کو خداوند مطال نے خلاقنی اور اس کے بعد ایمہ کے نام پنجتن پاک کے نام آگے ارشاد فرماتے ہیں من نور عظمت اللہ نے ہمیں اپنی نور عظمت اور نور کبریائی سے پیدا کیا ہے ہماری خلقت نور سے ہوئی ہے اور ہم سب کے سب حق ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام پی کرے حق ہیں اسی طریقے سے ہم پنجتن پاک پی کرے حق ہیں اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس معتبر صحابی سے جس نے بڑی زہمتیں اٹھائی ہیں تمام مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہیں ہمشیوں کے نزدیک بھی عبداللہ حبن مسعود قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں انہوں نے زہمتیں اٹھائی ہیں خوفہ کے قاضی رہے ہیں اور بیت المالکوں کی ریک دیکھ میں زہمتیں اٹھائی ہیں اسی بیان میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے امام حسین علیہ السلام کے نور کو اس کی ایک لو سے خداوند مطال نے جنت کو پیدا کیا اور حورلعین کو پیدا کیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ صرف جنت نہیں الجنان والحورلعین خدا نے نور امام حسین علیہ السلام سے جنت کو اور جنت کی نفیس چیز ہوروں کو امام حسین علیہ السلام کے نور سے پیدا کیا ہے پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں والحسین افضل منہا اور امام حسین علیہ السلام جنت سے بھی افضل ہیں ہور و غلمان سے بھی افضل ہیں کیوں نہ افضل ہوں اس لیے کی پیغمبر اسلام کے اس بیان کی روشنی میں اور اس طرح کے متعدد بیان کی روشنی میں خدا و اند مطال نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے افضل کوئی چیز خلق نہیں کی ہے کی جس میں جنت اور ہورالعین بھی شامل ہیں یعنی اللہ کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد علیہ السلام